اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی سے میں علی احمد ہوں اور آپ کی خدمت میں اس وقت پارا نمبر ساتھ کا روبا نمبر دو جس کی تلاوت کے شرف میں حاصل کر چکا ہوں پچھلی آڈیو ویڈیو میں اس کا اب صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے ہو میری ماں کو خدا مان لو تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کہ تیری ذات بے نیاز ہے میں ایسی بات کیسے کہوں گا جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے اور اگر میں نے کہا تھا تو تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے اور میں تیرے اسرار نہیں جانتا ہوں تو تو غیب کا جاننے والا بھی ہے میں نے ان سے صرف وہی کہا ہے جس کا تو نے حکم دیا تھا کہ میرے اور اپنے پروتگاہ کی عبادت کرو اور میں جب تک ان کے درمیان رہا ان کا گواہ اور نگران رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ان کا نگران ہے اور تو ہر شئے کا گواہ اور نگران ہے اگر تو ان پر عذاب کرے گا تو وہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر معاف کر دے گا تو تو صاحبِ عزت بھی ہے اور صاحبِ حکمت بھی ہے اللہ نے کہا کہ یہ قیامت کا دن ہے جب صادقین کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے خدا ہم سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے اور یہی ایک عظیم کامیابی ہے اللہ کے لیے زمین اور آسمان اور ان کے دمیان کی کل حکومت ہے اور وہ ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے سورہ مبارکِ انعام شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریف بنام خدا رحمان الرحیم ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تعریقیوں انہوں کو مقرر کیا ہے اس کے بعد بھی کفر اختیار کرنے والے دوسروں کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں وہ خدا وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے بیدا کیا ہے پھر ایک مدت کا فیصلہ کیا ہے اور ایک مقرر مدت اس کے پاس اور بھی ہے لیکن اس کے بعد بھی تم شک کرتے ہو وہ آسمان اور زمین ہر جگہ کا خدا ہے وہ تمہارے باطن اور ظاہر اور جو کچھ تم کاربار کرتے ہو سب کو جانتا ہے ان لوگوں کے پاس ان کے پرودگار کی کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ یہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں ان لوگوں نے اس کے پہلے بھی حق کے آنے کے بعد حق کا انکار کیا ہے ان قریب ان کے پاس جن چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے ان کی خبریں آنے والی ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے جنہیں تم سے زیادہ زمین میں اقتدار دیا تھا اور ان پر مسلہ دھار پانی بھی برسایا تھا ان کے قدموں میں نہریں بھی جاری تھی پھر ان کے گناہوں کی بنا پر انہیں حلا کر دیا اور ان کے بعد دوسری نسل جاری کر دی اور اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتابیں نازل کر دیتے اور یہ اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے تو بھی ان کے کافر یہی کہتے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر ملک کیوں نہیں نازل ہوتا حالانکہ ہم ملک نازل کر دیتے تو کام کا فیصلہ ہو جاتا اور پھر انہیں کسی طرح کی محلت نہ دی جاتی اگر ہم پر اغمبہ کو فرشتہ بھی بناتے تو بھی مرد ہی بناتے اور وہی لباس بناتے جو مرد پینا کرتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مزاق اڑایا گیا ہے جس کے نتیجے میں مزاق اڑانے والوں کے لیے ان کا مزاق ہی ان کے گلے پڑ گیا اور وہ اس میں گھر گئے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں سہر کریں پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے ان سے کہیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کس اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے لیا ہے وہ تم سب کو قیامت کے دن اکھٹا کرے گا جس میں کسی شک کے گنجائش نہیں ہے جن لوگوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اب ایمان نہ لائیں گے اور اس خدا کیلئے وہ تمام چیزیں ہیں جو رات اور دن میں ثابت ہیں اور وہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے آپ کہیے کہ کیا میں خدا کے علاوہ کسی ہو کو اپنے والی بنالوں جبکہ زمین آسمان کا پتہ کرنے والا وہی ہے اور وہی سب کو کھلاتا ہے اس کو کوئی نہیں کھلاتا ہے کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا اطاعت گزار بنوں اور خبردار تم لوگ مشرق نہ ہو جانا کہیے کہ میں اپنے خدا کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سنگین دن کے عذاب کا خطرہ ہے اس دن جس سے عذاب ٹال دیا جائے اس پر خدا نے بڑا رحم کیا ہے اور یہ ایک کھلی ہوئی کامیابی ہے اگر خدا کی طرف سے تم کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس کے علاوہ کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اور اگر وہ خیر دے دے تو وہی ہر شہر پر قدرت رکھنے والا ہے اور اپنے تمام بندوں پر غالب اور صاحب حکمت اور باخابر رہنے والا ہے آپ کہہ دیں اس کے گواہی کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے تو بتا دیجئے کہ خدا ہمارے اور تمہاری درمیان گواہ ہے اور میری طرف اس قرآن کو وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے سب کو ڈراؤں کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ خدا کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کے گواہی نہیں دے سکتا اور بتا دیجئے کہ خدا صرف خدا واحد ہے اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیئے وہ پیغمبر کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں لیکن جن لوگوں نے اپنے نفس کو سارے میں ڈال دیا ہے وہ ایمان نہیں لاسکتے اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا پہ بوتان بندے اور اس کی آیات کی تقزیب کرے یقیناً ان ظالمین کے لیے نجات نہیں ہے قیامت کی دن ہم سب کو ایک ساتھ اٹھائیں گے پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکہ کہاں ہیں جو تمہارے خیال میں خدا کے شرک تھے اس کے بعد ان کا کوئی فتنہ نہ ہوگا سوائے اس کے کہ یہ کہہ دیں کہ خدا کی قسم ہم مشرک نہیں تھے دیکھئے انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو جھٹلایا اور کس طرح ان کا افترہ حقیقت سے دور نکلا اور ان میں سے بعض لوگ کان لگا کر آپ کے بات سنتے ہیں لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں یہ سمجھ نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں بھی بہرہ پن ہے یہ اگر تمام نشانیوں کو دیکھ لیں تو بھی امان نہ لائیں گے یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آئیں گے تو بھی بحث کریں گے اور کفا کہیں گے کہ یہ قرآن تو اس سے فگلے لوگوں کی کہانی ہے یہ لوگ دوسروں کو قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی دور بھاگتے ہیں حالانکہ یہ اپنے ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور انہیں شعور تک نہیں ہیں اگر آپ دیکھتے کہ یہ کس طرح جہنم کے سامنے کھڑے کیے گئے اور کہنے لگے کہ کاش ہم پلٹا دیے جاتے اور پردکار کی نشانیوں کی تقزیب نہ کرتے اور مومنین میں شامل ہو جاتے بلکہ ان کے لئے وہ سب واضح ہو گیا ہے جسے پہلے سے چھپا رہے تھے اور اگر یہ پلٹا بھی دیے جائے تو وہی کریں گے جس سے یہ روکے گئے ہیں اور یہ سب جھوٹے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف زندرانی دنیا ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے اور اگر آپ اس وقت دیکھتے جب انہیں پرودکار کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ان سے خطاب ہوگا کہ کیا یہ سب حق نہیں ہے تو وہ لوگ کہیں گے کہ بے شک ہمارے پرودکار کی قسم یہ سب حق ہے تو اشارت ہوگا کہ اب اپنے کفر کے عذاب کا مزا چکھو بے شک وہ لوگ خسارے میں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا یہاں تک کہ جب اچانک قیامت آگئی تو کہنے لگے کہ ہائے افسوس ہم نے قیامت کے بارے میں بہت کو تاہی کی ہے اس وقت وہ اپنے کناہوں کا بوجھ اپنی پشت پر لادے ہوئے ہوں گے اور یہ بترین بوجھ ہوگا اور یہ زندرانی دنیا صرف کھیل تماشا ہے اور دارے آخرت صاحبان تقویٰ کے لئے سب سے بہتر ہے کہ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے ہمیں معلوم ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال سے دکھ ہوتا ہے لیکن یہ آپ کی تغذیب نہیں کر رہے بلکہ یہ ظالمین آیت الہی کا انکار کر رہے ہیں اور آپ سے پہلے والے رسولوں کو بھی جٹلایا گیا ہے تو انہوں نے اس تغذیب اور عزیت پر سمجھ کیا ہے یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی اور اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور آپ کے بعد تو مسلمین کی خبریں آ چکی ہیں اور اگر ان کا اعراض و انحراف آپ پر گرہ عزرتا ہے تو اگر آپ کے بس میں ہے تو زمین میں سرنگ بنا دے یا اسمان میں سیڑھی لگا کر کوئی نشانی لیا ہے تو لیا ہی بے شکر کر کہ خدا چاہتا تو جبرن سب کو ہدایت پر جمع ہی کر دیتا لہٰذا آپ اپنا شمار ناواقف لوگوں میں نہ ہونے دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ ہی با براکاتو